اسلام علیکم آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ہیں تو چلیں جی آج اورنج ٹرین کی سیار کرتے ہیں اور آپ کو میں بتاؤں گے کہ اورنج ٹرین کا جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ کیسا رہا ہمیں کیسا لگا اور لاہور والوں کو اس کا کتنا فائدہ ہے اور کتنا فائدہ اس کا نہیں ہے تو چلیے جناب یہ ہے سفزہ زاری سٹیشن تو جیسے سب کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ ملتان روڈ پر چلائی گئی ہے جو نئی جو سائٹز ہیں وہاں سے لے کر جو اندرون لاہور ہے وہاں تک اس کا جو ڈیرہ گجرہ آہری سٹاپ ہے اور اگر ہم نیو لاہور کی طرف جاتے جائیں یعنی ملتان روڈ سے ہم ملتان کی طرف جاتے جائیں تو وہاں سے علی ٹاؤن جو اس کا نا اللاسٹ سٹاپ ہے تو یہ سفزہ زار جو سٹیشن ہے وہ ایک بال ٹاؤن کے ساتھ ہی بلکل وہی سے مرگر سے تقریباً واکنگ جسٹنس پہی تھا تو ہم لوگ گئے جناب اس کا ایکسپیرینس کرنے کے لئے تو چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس کا اسٹیشن بنا ہوا ہے تو وہاں سے ہم اوپر آکے تو اس اسٹیشن پر پہنچے ہیں اور یہاں اب ہم ٹکٹ لینے لگے ہیں یہاں ٹکٹ ہے چالیس کا بیس کا اور تیس کا یعنی فاصلے کے حساب سے ہے بڑا اچھا سسٹم یہاں بنایا گیا ہے یہ سارا انہوں نے سکیننگ وغیرہ سے گزار کر ہم لوگ اندر آئے ہیں اور اب جو ٹکٹ لیا ہے وہ بسیکلی ایک کوئنز کی شکل میں اور یہ جو کوئنز ہیں یہاں پر ان کو سکین کرتے ہیں تو یہ والے کوئنز ہیں سکین کر کے تو اپنے پاس ان کو رکھ لیا تھا پھر جب ہم نے ایکسٹ ہونا ہے تو یہی کوئنز ہم نے یوز کرنے تو پھر ہم لوگوں نے باہر نکلنا ہے تو یہ چلیں اب ہم لوگ اوپر پلیٹفارم پر جا رہے ہیں جہاں پر ٹرین آنی ہے تو بڑا اچھا سسٹم انہوں نے بنایا ہے کافی زیادہ چیکنگ کے بعد ہم لوگ اندر آئے ہیں بینہ چیکنگ کے کوئی بندہ اندر نہیں آسکتا سکیننگ وغیرہ کا ایک پروپر انتظام ہے بیگ وغیرہ کی چیکنگ کا پروپر انتظام ہے تو اس کے بعد ہم لوگ آ گئے ہیں یہاں پر اب اس یہ پلیٹفارم پر اور یہاں پر سارے یہ ٹرین کے سٹاپ لکھے ہوئے ہیں تو مجھے دیکھا بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ لہور والوں کو ایک بڑی اچھی صاف ستری سی رائیڈ جو ہے نا وہ مجسر ہے ایسی والی صاف سترا محول اور پھر قیمت بھی بہت مناسب ہے بہت زیادہ نہیں ہے اگر آپ باہر ویسے کہیں پبلک ٹرانسپورٹ اس طرح کا تو کوئی سسٹم ایسا ہے ہی نہیں ہے لوگ جو ذرا پرائیویٹ تھوڑا سفر کرنا چاہتے ہیں ان کو تو پھر بہت مہنگا پڑتا ہے تو اس کے مقابلے میں یہ جو ٹرین ہے نا کافی سستی ہے اور بہت اچھی ہے تو میں سمجھوں کہ یہ یہ تو لہور والوں کے لئے نا ایک تفعی ہے مگر میں یہ خدا سے یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے عوام کو تھوڑی سی عقل دے کہ وہ جو اس طرح کی چیزیں اگر گورنمنٹ بناتی ہے تو وہ ان کی حفاظت کریں ان کو صاف سترا رکھیں خیر ابھی تک تو میرا خیال ہے کہتے ہیں تین چار سال ہو چکے ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ مگر ابھی تک تو مجھے اچھی حالت میں ہی ملے اور میں دعا کرتی ہوں کہ اچھی حالت میں ہی رہے اور اسی طرح یہ سسٹم تو ٹرین بھی بہت اچھی تقریباً ویسٹرن سٹائل میں خیر آپ سب کو پتہ یہ چائنہ کا سارا پروجیکٹ تھا اور چائنہ سے ہی سب امپورٹ کی کہ ٹرینز ہیں تو ٹرینز بھی بہت اچھی ہیں تو چلیں جی ایک اور اضاف ہی ہے کہ لہور کی سیر آپ کو اوپر سے لہور کا ویو نظر آ جاتا ہے تو یہ سب ملتان روڈز سے جو لہور کا ویو ہے نا وہ ہے سب تو تقریباً دو دو منٹ کے بعد ایک اسٹیشن آتا ہے تو جو اسٹیشن بنایا گیا اور اس کی کنسٹرکشن کی گئی ہے نا وہ بھی بہت اچھی ہے دیکھنے کے لائک ہے میں سمجھ جاؤں گے یہ کافی کافی اچھا پروجیکٹ تھا جو کہ پچھلی حکومت نے بنایا ہے مگر وہی نا اس طرح کے ہونے چاہیے ہم تو کہتے ہیں جو بندہ اچھا کام کرتا ہے اس کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے تو بڑی اچھی ٹرین ہے بہت بڑے مزے سے ہم لوگ گئے بڑے اچھے طریقے سے خیر جگہ انہوں نے میں تب سیرز جو ہیں وہ تو کامی ہے مگر اس طرح کھڑے ہونے کی جگہ یا وہاں سے کافی کھلی جگہ وغیرہ ہے بندہ ایزی لی اس میں آ سکتے ہیں اور کافی لوگ پھر اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور یہاں دیکھیں جناب اب یہ چبرجی آ چکا ہے چبرجی سے ہم گزر رہے ہیں اس کے بعد آگے اسی طرح سارے یہ پی آئیے پلانیٹیریم ہے یہ بھی کسی زمانے میں یہ علاقہ بھی عباد تھا اسے بھی لوگ دیکھنے جاتے تھے مگر شاہد اب بھی جاتے ہوں گے تو پی آئیے پلانیٹیریم گزر ہے اور اب اس کے بعد تقریباً تین اسٹیشن جانا وہ انڈرگراؤنڈ بھی ہیں اس کے وہ اوپر نہیں ہے وہ مطبع نہ نیچے ہیں اب یہ پھر اوپر آ گئی ہے ٹرین تو یہ بڑا ہی اچھا ہمارا بڑا ہمیں مزہ آیا تھا تو میں تو کہتی ہوں جس نے اورنس ٹرین کی رائیڈنے نے لی تو وہ بھی ایک دفعہ ضرور آپ لوگ بھی جائیں آپ کو اچھا لگے گا اور یہ دیکھیں جی بٹکڑائی بھی بڑی مشہور ہے جو کہ لاہور کی اور خاص طور پر لکشمی چونک اور یہ سب لکشمی چونکہ علاقہ ہے اس سے تو پورے لاہور کی سہر ہو جاتی ہے ایک دفعہ بس آپ ایک رائیڈ لے لینا تو پورے لاہور کی سہر ہو جائے گی تو جس کسی نے ابھی تک اورنس ٹرین کی رائیڈ نہیں نہ لی تو میں تو کہتی ہوں وہ ضرور آئے اور اس کی رائیڈ لے تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا بڑا مزہ آئے گا فل اے سی ہے اور صاف ستری ٹرین ہے اور عورتوں کے لیے بھی جو اگلے ڈیبینہ ٹرین کے اگلے ڈیبینہ وہ زیادہ تر عورتوں کے لیے محصوص ہے اور مطلب فیملی اگر کسی کے ساتھ کوئی فیملی میں مطلب مرد ہے تو وہ خیر آ جاتے ہیں مگر وہ بھی الادہ ہی ایک سائل پر کھڑے ترجیہ جناب دیکھیں یو ای ٹی وہ انجیننگ یونیورسٹی ہے لہور کی بڑی مشہور یونیورسٹی آف انجیننگ اور ٹیکنالوجی اور یہاں پر یہ سارے ٹرین کے جو سٹیشن ہے نا جو گرین ہے وہ ابھی رہ گئے اور جو اورنج ہیں وہ سب گزر چکے ہیں اور یہاں یہ شالم اور گارڈن اب آگیا جو کہ مغل پورے میں واقع ہے شالم اور گارڈن یہ وہ والا علاقہ گزر رہا ہے سارا تو ہم نے بھی یہ سوچا کہ بس ہمنا ایک سٹاپ سے شروع اور انڈ تک جائیں گے اور سارا دیکھیں گا اور اب یہاں دیکھیں جو ہمارا انڈ والا جو سٹاپ تھا وہ آ چکا تو ہم لوگ نکلیں آپ باہر اور یہ اس طرح اوپر سکرینز بھی یہاں لگائی گئی ہیں اور اب ٹرین اب جا رہی آگے اور وہی سے بدل کر یہی ٹرین دوبارہ سے اب پھر دوسری سائٹ کو جو آئے گی اب جس پر ہم نے دوبارہ جا کے تو بیٹھنا ہو تو ہمیں کام تو کوئی نہیں تھا بس ہم لوگ نے ہم لوگ بس رائیڈ لینے کے لئے گئے تھے کہ دیکھیں بھئی کیسی رائیڈ آئے اور اس کا ہمارا کیا ایکسپیئینس ہوگا تو اب جے دیکھیں اب ہم لوگ نیچے کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ہم دوبارہ سے دوسری سائٹ پر جا کے پھر دوبارہ سے تو جہاں زیب بھی بڑا خوش تھا بڑا اس کو بھی مزہ آ رہا تھا اور جہاں پر لفٹیں بھی لگی ہوئی ہیں اگر کسی نے الیکٹرک سیڑیاں یا دوسری سیڑیاں یوز نہیں کرنی یا کچھ ہمارے بزرگ حضرات ہوتے ہیں نا وہ الیکٹرک سیڑیوں کی بھی ان کو پریکٹس نہیں ہوتی تو وہ نہیں جا سکتے تو وہ لوگ لفٹ ضرور استعمال کریں تو لفٹ بھی لگے یہ دیکھیں اپنے کوئن میں اندر ڈال دیا اب ہم ایکزٹ ہو گئے ہیں اور یہ باقی دوسری سائٹ سے اب چیکنگ وغیرہ کر کے تو وہ اندر آنے دے رہے ہیں اور یہ سارا اس کا اسٹیشن بنا ہوئے جو انہوں نے اوپر اٹھا کے تو کنسٹرکشن کی ہوئی ہے بہت اچھا یہ سسٹم ہے مجھے تو ایسے ہی لگا جیسے یہ بس یہ بلکل ویسٹرن کنٹریز میں بنایا جاتا ہے اور بلکل اسی طرح کیا ادھر ہی ہیں اور اب یہاں دیکھیں یہ سارا نیچے سے شہر نظر آ رہا ہے بڑا اچھا ویو تھا یہاں پر اور صفائی وغیرہ کا جو انتظام ہے وہ بھی بہت اچھا تھا بلکل ساتھ ساتھ صفائی بھی ہو رہی تھی موپنگ ہو رہی تھی اور مجھے لگ جہاں زیب بس نہ اس کا دل ہے کہ میں کچھ کھیلوں کودوں پس اس کا کھیلنے کودنے کو دل کر رہا ہے کشتی وغیرہ ہو رہی ہے یہاں بھی کزن کے ساتھ تو چلیں جب دوسری سائٹ پر ہم آ کر دوبارہ سے ہم نے ٹگٹ لے کے اب ہم یہ دوبارہ اپنے جو اب اپنے گھر والا جو گھر کی طرف جو ہمارا سٹیشن ہوئے اگر ہم اس طرف آپ جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو چلو جی اب ٹرین آ گئی ہے واپس اور ہم لوگ اب اس میں ہوتے ہیں سوار تو اب ہم پہنچ چکے تھے اپنے سٹیشن پر ہم اتر چکے ہیں اور اب ٹرین اب جا رہی ہے جانے کی تیاری ہے اپنے نیکسٹ تو اپنے نیکسٹ ٹاپ کی طرف اب جا رہی ہے ٹرین اب ہم لوگ آ گئے ہیں باہر تو یہ میں کسی اور دن گئی تھی اندرون لاہور ہم گئے تھے پھر وہاں سے اورنج ٹرین پر بیٹھ کر ہم ٹھوکر نیاز بیک ٹھوکر نیاز بیک پر اترے اور یہ اب ہم یہ باہر کی طرف جا رہے ہیں وہاں سے ہم نے آگے اوبر کروائی اور ہم لوگ گئے امپوریم مال میں تو چلیں جی یہ تھا ہمارا اورنج ٹرین کا سفر میں نے کہا یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں نا کہ یہ اس کا ایکزکٹ باہر کی طرف کہاں پر ہے تو چلیں جی مجھے اب دیجئے اب اجازت تو مجھے ضرور آپ بتائے بتائے گا میرا ولوگ آپ کو کیسا لگا اور اورنج ٹرین کا میرا ایکسپیرینس تو بہت اچھا رہا تھا آپ بھی آئیے جائیے اور ایکسپیرینس کیجئے اور ضرور آپ ٹرائی کیجئے اور مجھے آپ کومنٹس میں ضرور بتائے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور چلیں جب آپ کے ساتھ نائٹ ویو بھی شیئر کر رہی ہوں تو ملوں گی پھر کسی نئے ولوگ میں مجھے دیجئے اس وقت تک اجازت اللہ حافظ